ہیلو گائز اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں میں آپ کے لیے ایک 4x4 لے کر آیا ہوں جو کہ ٹویوٹا لینڈ کروزر پرادو ہے یہ رہی 2011 کا موڈل ہے ٹی ایکس سیون سیٹر ہے اور یہ گاڑی اپ لفٹڈ ہے بلکل نئی والی شیپ کے اندر اور آج کی ویڈیو میں اس گاڑی کو آپ کو ڈیٹیل سے دیکھاؤں گا اس کا انٹیریئر ایکسٹیریئر تمام تر چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی تو اگر آپ ایک پرادو خریدنے کا سوچے ہوئے تو اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اور ویڈیو دیکھنے کے بعد اگر آپ کو یہ گاڑی پسند آئی اس کو خریدنا چاہیں تو آپ کے سکرین پر سیگل موٹرز اور سیگل موٹر سپورٹس دونوں برانچز کے نمبرز موجود ہیں جس پر بھی آپ کال کرنا چاہیں یہ گاڑی آپ کے لیے وہاں پر اویلیبل ہو سکتی ہے اچھا اس گاڑی کے اندر آپ کو سمارٹ انٹری سسٹم بھی ملتا ہے تو کی اگر آپ کے پاس ہے تو سمپل آپ نے اس کے دور لائس کے اوپر ہاتھ ڈالنا ہے اور گاڑی انلوک ہو جائے گی اب گاڑی انلوک ہو چکی ہے اور دوبارہ لوک کرنے کے لیے آپ یہاں پر ٹیپ کریں گے تو گاڑی جو ہے لوک ہو جائے گی اس طریقے سے اب یہ لوک ہو چکی ہے سو آئیے گاڑی کے اندر ہم آ جاتے ہیں اور اس کو سٹارٹ کر لیتے ہیں سو یہ ہے جی اس گاڑی کا شاندار قسم کا انٹریئر اور یہ آپ جو لیڈر سیٹس اس کی دیکھ رہے ہیں اس پر یہ آفٹر مارکیٹ لیڈر کے کورز لگے ہوئے ہیں اوریجنلی اس گاڑی کے اندر فیبرک والی سیٹس آتی ہیں سو یہ آپ اس کی سیٹس کی لوک دیکھ سکتے ہیں کافی شاندار طریقے سے اس کی یہ کورز اپلائے کیے گئے ہیں بہت ہی نیٹ اینڈ کلین طریقے سے اس کے علاوہ انٹریئر اس گاڑی کا کمپلیٹ تقریبا ہی بلیک کلر کے کمبینیشن میں آ جاتا ہے اور سٹارٹ اپ بھی آپ کو میں دکھاتا ہوں لیکن اس سے پہلے کوئک سا آپ کو اس کے انٹریئر کے ایک اووریو دے دیتے ہیں پھر ہم اس گاڑی کے بارے میں ڈیٹیل سے اس کے انٹریئر اور ایکسٹریئر کے بارے میں بات کرتے ہیں اس کا ایکسٹریئر آپ کو میں لائٹس وغیرہ آن کر کے ڈیٹیل میں دکھاتا ہوں یہ دیکھئے جی یہ ہے اس گاڑی کا ریئر انٹریئر اور اوورال اس کے انٹریئر کی لک اور فیل جو ہے وہ کافی اچھی ہے اور کافی بہترین کنڈیشن کے اندر ہے یہ گاڑی تو گائز آئیے ریویو کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اور یہ ہے آپ کے سامنے ٹویوٹا لینڈ کروزر پرادو ٹی ایکس 2011 موڈل اس گاڑی کو فیس اپلفٹ ہوا ہوا ہے اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دو ازار اکیس اور بائس والی فیس کے اندر اپلفٹڈ ہے اور فرنٹ سائٹ سے آپ اس کی لک دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو ریئر سائٹ سے بھی اس گاڑی کی شیپ لک دکھاتا ہوں بٹ اس سے پہلے ہم گاڑی کو سٹارٹ کر لیتے ہیں اس کی ہیڈ لائٹس کو آن کرتے ہیں اور پھر ہم ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں اس گاڑی کو اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو اس گاڑی کا سٹارٹ اپ بھی دکھاتا ہوں تو چلیئے گاڑی کے انٹریئر کی طرف جلتے ہیں اور یہ ہے اس گاڑی کی ریموٹ کی گولڈ کلر کے اندر ریموٹ کی آتی ہے اس گاڑی کی ایک طرف آپ کو ٹیوٹا کا بیج مل جائے گا دوسری طرف آپ کے پاس اوپر لک ہے نیچے انلوک ہے اور بوٹ اوپنر بھی آپ کو اس گاڑی کے اندر یہاں پر مل جاتا ہے سو بیسیکلی اس کا یہ جو بوٹ اوپنر ہے یہ اس کی چھوٹی ونڈو کو اوپن کرتا ہے جب آپ اس کو پرس کر کے رکھیں گے تو گاڑی کی اوپر ایک چھوٹی ونڈو ہوتی ہے بیک سائٹ پر جو اوپن ہو جاتی ہے پوری کے پوری ڈگگی اس کی اوپن نہیں ہوتی تو چلیں گاڑی کے اندر چلتے ہیں اسے سٹارٹ کرتے ہیں اور پھر ایک سٹیئر کے بارے میں ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں اچھا جناب تو یہ ہے اس کے انٹیئر کی وائیڈ لوک اور چلیں آپ کو اس کا سٹارٹ اپ بھی دکھا دیتے ہیں اچھا جناب گاڑی کی لائٹس کو میں نے آن کر لیا ہے گاڑی ابھی سٹارٹ ہو چکی ہے اور جیسا کہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ یہ فیس اپ لیفٹ ویڈینٹ ہے مطلب فیس اپ لیفٹ ہوا ہوا ہے تو فرنٹ سائٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں فل ایلیڈ لائٹس انسٹالڈ ہوئی ہوئی ہیں جو کہ دکھنے میں کافی خوبصورت لگ رہی ہیں اور اس کی لو بیم اس کی ہائی بیم تمام تر ہی آپ کو ایلیڈ کے اندر نظر آئے گی اس کے ساتھ ساتھ اس کی لو بیم کے لیے آپ کو یہاں پر پروجیکٹر لائٹ مل جاتی ہے پلس انٹیگریٹڈ ٹرن انڈیکیٹر ہے لیکن وہ آپ کو ہیلوجن میں ملتا ہے اس کے ساتھ ساتھ نیچے بھی آپ کو ایک انڈیکیٹر ملے گا جو کہ اس کے فیس اپ لیفٹ میں آتا ہے اور یہ سیکوینشل ایلیڈ کے اندر آپ کو مل جاتا ہے اس کے علاوہ آپ کو نیچے فوگ لائمپس ایلیڈ میں ملیں گے اور نیچے باڈی کٹ کے اوپر بھی آپ کو انڈیکیشن اور ڈی آر ایلز کا آپشن ایلیڈیز کے اندر مل جاتا ہے اور یہ باڈی کٹ اس کو بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہے اگر آپ اس کو تھوڑا سا کلوز کر کے دیکھیں تو کافی خوبصورت اور مزے کی لک فرنٹ سائٹ سے گاڑی کو پروائیڈ کر رہی ہے نمبر کی بات کرتا چلیں تو اسلام آباد کی ریجسٹرڈ ہے یہ گاڑی گرل اس کی ورٹیکل شیپ میں آپ کو ملے گی جو کہ نئے والے شیپ کے اندر آتی ہے اور کافی خوبصورت لک یہ فرنٹ سائٹ سے گاڑی کو پروائیڈ کرتی ہے اگر آپ سائٹ پر آ جائیں گے تو اس گاڑی کے اندر سترہ انچز کے یہ سٹاک ٹویوٹا کے ریمز لگے ہوئے ہیں جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور بیک سائٹ پر آتے ہیں اور آپ کو اس گاڑی کی ریئر سائٹ میں دکھا دیتا ہوں یہ ہے اس گاڑی کی ریئر سائٹ سے لک اور ریئر سائٹ پر بھی یہ باڈی کٹ وغیرہ دیول ایبزاست یہ ساری چیزیں اس گاڑی کے اندر انسٹالڈ ہیں پلس اگر لائٹس کی بات کرتے چلیں تو یہ آپ اس کی شیپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ نیو والی اس اپلفٹ کے بعد اس کی شیپ ہے اور کافی خوبصورت اور کافی مزہدار لگ رہی ہیں یہ لائٹس پیچھے سے اس کے علاوہ یہ شیشہ آپ اوپن کر سکتے ہیں ریموٹ کی مدد سے بھی اور بٹن یہاں پر آپ کو دیا گیا اس کی مدد سے بھی ٹویوٹا کی برینڈنگ ہے بیک سائٹ پر اور یہ باڈی کٹ اس کی جو ریئر سائیڈ پر بمپر کی اوپر ہے یہ کافی خوبصورت لگ رہی ہے اور دکھنے میں بھی شاندار لپ گاڑی کو ریئر سائیڈ سے پروائیڈ کر رہی ہے سو یہ ہے جی سارے کا سارا فرنٹ اور ریئر ایکسٹیریئر آئیے گاڑی کے اندر چلتے ہیں اور میں آپ کو اس کا انٹیریئر دکھاتا ہوں سو کیونکہ یہ چار ہزار سی سی وی سکس انجن کے ساتھ آتا ہے اور اس کے جو انجن کی ساؤنڈ ہے وہ ستائیس سو سی سی والے سے بہت ڈیفرنٹ ہے بہت ہی یعنی کہ اگریسیف قسم کی ساؤنڈ ہے اور سٹارٹ اپ بہت مزیک ہے سو میٹر کی طرف آ جاتے ہیں اور سب سے پہلے تو میں آپ کو اس کے مائلیج دکھا دیتا ہوں یہ گاڑی چلی بی ایجی ایک لاکھ انہتیس سو تیہتر کلومیٹرز یعنی کہ ایک لاکھ تین ہزار کلومیٹرز یہ گاڑی ڈریون ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر آپ کو ریو کاؤنٹر مل جائے گا یہاں پر آپ کو سپیڈ میٹر مل جائے گا اس کا جو ایم آئی ڈسپلی ہے اس کے اندر آپ کو تمام تر ضروری انفورمیشن ملے گی جیسا کہ ابھی گاڑی کے ڈورز اوپن ہیں تو یہ آپ کو انڈیکیشن اس کے بارے میں دے رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر کافی ساری اور اوپشنز ہیں آپ کے پاس جیسا کہ اس میں سٹیرنگ ویل کے اوپر آپ کو ملٹی میڈیا کے کنٹرولز مل جائیں گے یہاں پر آپ کے پاس والیم وغیرہ کی نوب ہے اور اس کی مدد سے آپ جو اس کا یہ انٹرٹینمنٹ سسٹم ہے اس کے اندر ڈیفرنٹ چینجز کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ نیچے آپ کے پاس مارڈز کا بٹن ہے تو یہاں سے مارڈز بیسیکلی آپ اس میں انٹرٹینمنٹ میں ڈیفرنٹ مارڈز کو یوز کر سکتے ہیں جیسے کہ ریڈیو نیویکیشن اس طرح کی چیزوں کے درمیان آپ جو ہے ڈی ویڈی وغیرہ کے درمیان میں شیفٹنگ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ جو ڈسپلی ہے بیسیکلی یہ اس کے ایم آئی ڈسپلی کا ہے تو ابھی یہ بٹنز آپ کو کام کرتے ہوئے نظر نہیں آرہے ہوں گے کیونکہ دورز گاری کے اوپن ہیں تو وہ ورننگ وہاں پر شو ہو رہی ہے سو ونس جب یہ دورز کلوز ہو جائیں گے تو یہ بٹنز کی مدد سے آپ اس کے ایم آئی ڈسپلی کو یوز کر سکتے ہیں یہاں سے آپ کے بس فون کے کنٹرولز ہیں آپ فون کو pick اور drop کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ وائس کنٹرول یہاں نیچے موجود ہے اس کے علاوہ اس کاری کے اندر آپ کو لائٹس کے لیے آٹو کا اپشن ملتا ہے تو یہاں سے آپ اس کی لائٹس کو آٹو پر رکھ سکتے ہیں آف کر سکتے ہیں اور ہائی بیم کو آن کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کے پاس فاغ لیمپس کے کنٹرولز ہو جاتے ہیں یہاں سے آپ off کریں گے یہاں سے آپ fog لیمپس کو on کر سکتے ہیں پلس اس طرف اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس اس گاری کے اندر یہاں پر وائپر کے کنٹرولز آ جاتے ہیں لیکن اس گاری کے اندر automatic wipers آپ کو نہیں ملتے پلس اگر آپ اس سائٹ دیکھیں گے تو اس میں آپ کو push start button مل جاتا ہے جو کہ جب گاری start ہو جاتی ہے تو اس کے اندر آپ کو ایک white color کی light glow کرتی بھی نظر آئے گی یہ اس کے سائیڈ میررز کے کنٹرولز ہیں اور اس کے سائیڈ میررز ریٹریکٹیبل ہیں اس طریقے سے فولڈ یا انفولڈ ہوں گے اس کو آپ ایک بٹن کی مدد سے فولڈ یا انفولڈ کر سکتے ہیں اس والے بٹن کی مدد سے اس کے علاوہ نیچے آپ کے پاس یہاں پر جو ہے یہ ہیڈ لائٹس کے کنٹرولز آ جاتے ہیں آپ اس کی بیم کو ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں پلس اگر یہ ہم میڈ بھلے کونسول کے اندر آ جائیں تو یہاں پر آپ کے پاس یہ آفر مارکیٹ سکرین اس گاری کے اندر انسٹالڈ ہے ہیڈ لائٹ سوچ یہاں پر آپ کے پاس ملے گا اس کے اندر آپ کو لائٹ نہیں ملتی بٹ ہیڈ لائٹس یہاں میٹر کے اندر آپ کو شو ہوتی ہیں اس کے علاوہ اس گاری کے اندر آپ کو فرنٹ سائیڈ پر ڈیجیٹل کلائمٹ کنٹرول ملتا ہے جو کہ ڈیول زون ہوتا ہے تو یہاں سے آپ ایک سائیڈ کا ٹمپریچر کنٹرول کریں گے یہاں سے آپ دوسری سائیڈ کا ٹمپریچر جو ہے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں پلس فین کی سپیڈ کو یہاں سے آپ کنٹرول کر سکتے ہیں اس میں آپ کو جو ہے ڈیول زون کو یہاں سے آپ آن یا آف کر سکتے ہیں ایسی کے کنٹرولز ہیں اور سارے ڈی فاغر کے ہیں اور اس گاری کے جو میررز ہیں ان کے اندر بھی آپ کو ہیٹنگ کا اپشن دیا جاتا ہے تو فاغ وغیرہ کا مسئلہ اس کے میررز کے اندر بھی آپ کو نہیں آئے گا پلس یہاں پر آپ کو یہ analog clock کے controls مل جاتے ہیں اور اگر آپ تھوڑا سا نیچے آ جائیں تو ایک storage compartment ہے جس کے اندر آپ phone wallet کوئی بھی چیز رکھ سکتے ہیں یہ اچھی خاصی spaces کے اندر آپ کو ملتی ہے نیچے آپ کے پاس four wheel control ہے یہاں پر downhill assist ہے اور اس طرف آپ کے پاس differential lock کا option آ جاتا ہے یہاں پر دو cup holders آپ کو مل جائیں گے اس کا لیہ کے اندر آپ کو automatic transmission ملتی ہے جو کہ sequential نہیں ہے لیکن اس میں آپ کو options ملتی ہیں reverse کی, neutral کی, drive کی اور یہ tryptronic ہے تو آپ اس کو manually بھی یہاں سے drive کر سکتے ہیں بہت steering wheel کی اوپر pedal shifters موجود نہیں ہیں اس کے علاوہ یہاں پر بھی آپ کو gears کی indication ملتی ہے اور اگر آپ دیکھیں تو اس کا جو instrument cluster ہے جو اس کا MI display ہے اس کے اندر بھی آپ کو جو بھی gear گاری کا آپ نے engage کیا ہوا ہوگا اس کی ساری information آپ کو یہاں پر اس screen کے اندر نظر آ رہی ہوگی اور plus ہمارے پاس یہاں پیچھے اس میں manually controlled parking brake آ جاتی ہے یہاں پر 12 volt کا power socket آ جاتا ہے یہ سارے کا سارا انٹیریئر میں آپ کو سامان ملتا ہے یہ ساری چیزیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے ہیں dashboard کافی اچھی اور neat and clean condition کے اندر ہے اس کے علاوہ جی seats کی اگر بات کرتے چلیں تو یہاں پر آپ کو مل جاتی ہیں leather seats manually adjustable ہیں لیکن leather seats اس کاری کے اندر آپ کو دی جاتی ہیں یہ ہے سارے کے سارا front interior آئیے ذرا rear side پر چلتے ہیں اچھا جناب انٹیریئر کی بات کرتے چلیں تو rear side پر آپ کے پاس تین passengers کے لیے آرام سے گاڑی کی back side پر بیٹھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہاں پر دو passengers کے لیے دو air vents بھی دیا جاتے ہیں تو ventilation کا بھی کوئی مسئلہ back side پر آپ کو نہیں ہوگا leg space اس میں کافی شاندار قسم کی ہے تو rear passengers comfortable طریقے سے لمبے سفر میں اس میں جا سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ یہ ایک 7 seater ہے تو back side پر بھی آپ دو بندوں کو آرام سے اس گاڑی کے اوپر بٹھا سکتے ہیں تو یہ ہے جی سارے کا سارا اس گاڑی کا انٹیریئر سو گائز یہ تھا آج کا ریویو Toyota Land Cruiser Prado TX 2011 موڈل کا کومنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے گا کہ یہ گاڑی آپ کو کیسی لگی اگر ویڈیو پسند آئیے تو اس کو لائک ضرور کریں نیکس ویڈیو میں آپ سے ملوقات ہوتی ہے السلام علیکم